اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں کہ تمام بھائی خیر و آفیت سے ہوں گے دوستو جیسے آپ کو پتہ ہے کہ گرمی بہت زیادہ پاڑ رہی ہے تو آج کا ویلوگ گرمی کے اوپر ہی ہے اور پھر ان دو کو سکیور کیسے کرنا ہے اب یہ آپ دیکھ رہے ہیں سیدھی دھوپ پاڑ رہی ہے ان کے اوپر سیدھی بلکل کہہ لیں کہ کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پر دھوپ نہیں ہے کھوڑے بھی گرم رہتے ہیں پھر ایسی میں نے کیا کیا ہوئے اندر سے میرے پرندے کوئی بھی ہفاوہ نہیں ہے اور دیکھیں آپ پرندوں کسی پرندے کا موہ بھی کھولا ہوا نہیں ہے اتنی گرمی کے اندر بھی حالانکہ میں دو میٹھے ویلوگ کے لیے بہر آئے ہوں تو پسینے سے بھرا جا رہا ہوں پرندے میرے سارے الحمدللہ خوش ہیں وہ دیکھیں وہ چھوٹے پرندے بہر ہیں سارے وہ بھی اپنی جگہ کے اوپر بھلکل ٹھئی گیا کیا کیا ہے جی نیچے ایک تو ریت ڈالی ہوئی ہے مٹی نہیں ڈالی ریت ڈالی ہے کیونکہ مٹی کے اوپر اگر پانی لگائیں تو مٹی پھر جم جاتی ہے وہ نہ گٹر والا حصاب بن جاتا ہے پرندوں نے پانی گرانا بھی ہوتا ہے خود سے پانی کے اندر بیسنا بھی ہوتا ہے پانی ایک تو آپ نے دن میں دو مرتبہ چینج کرنا ہے دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ پرندہ کوئی بھی اگر آپ کو ذرا سا بھی لگے کہ یہ ڈیلا ہو رہا ہے یہ شہ گرمی گاٹا ہے کوئی رہا ہے ایک تو اسے گلوکوز والا پانی ڈالیں اور وارس والا پانی پھلیں تاکہ پرندوں کو پانی کی کمی نہ ہو تیسری چیز یہ ہے کہ جو پانی ہے وہ اپنے مٹی کی ڈوریوں کے اندر رکھنا ہے ہاں وہ گندہ ضرور ہو جاتا ہے لیکن مٹی کی ڈوری جو ان سے ہے وہ تھنڈی رہتی ہے اور اس کے اندر جو منرلز ہیں وہ بھی پانی کے پورے رہتے ہیں پانی کے منرلز ختم نہیں ہوتے ٹھیک ہے یہ ایک دو چیزیں آپ بھائیوں کو بتانی تھی گرمی سے بچاؤ کے لئے اپنے پرندوں کو پانی کھلا رکھیں زیادہ سے زیادہ جتنا جگہ جگہ پر کھلیں تو جگہ جگہ پر پانی رکھیں تاکہ انہیں جہاں پیاس لگے وہ پانی پیر سکیں دوسری نمبر پر اگر کوئی پرندہ ڈیلا ہوتا ہے یا بیمار ہوتا ہے تو آپ اس پرندے کو گلوکوز والا پانی پلائیں اس کے علاوہ جو ٹریٹمنٹ ہے وہ زیادہ سے زیادہ فیلال اس گرمی میں اگر نارمل آپ کا پرندہ بیمار ہوتا ہے تو پینے ڈال یا فلیجل سے زیادہ زیادہ نہ کریں کیونکہ گرمی پہلے بہت ہے تو اس سے پرندے نہ ڈسٹربڈ ہوں گے تو یہ چھوٹی سی انفرمیشن تھی آپ بھائیوں کے لئے میں نے کہا آپ بھائیوں کے ساتھ شیرنگ کر دیں تو انشاءاللہ بھی گرمی بہت ہے تو پرندے میں اس لئے باہر نہیں نکال رہا اندر سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں تو میں نے کہا چلیں بیٹھے رہے ہیں آپ بھائیوں کی چھوٹی سی یہ نصیت کرنی تھی اپنے پرندوں کا خیال خیال رکھیں اپنے آپ کا خیال رکھیں اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو جزاک اللہ خیر و حسن الجزا فی الدنیا واللہ خیر